سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم میں ہوں نور الارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری جنگ چینی آٹا اور پیٹرول بوران کے بعد حکومت کی ایک اور فخریہ پیشکش کمپنی کی مشہوری کے لیے سموسا فری اور چٹنی کے پیسے کی طرح کمپنی نے ایک اور شوشہ چھوڑا ہے اور وہ یہ کہ عوام کی دلبستگی کے لیے قومی معیشت کی انورٹڈ قوم آج میں بہالی کے لیے پنڈی رنگ روڈ سکینڈل جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے شاباش تبدیلی چیرمن نیپ کا دعویٰ ہے کہ اس ایک جرم کے واضح شواہد موجود ہیں تاہم دوسری جانب گنگا الٹی ہی بہ رہی ہے والی نامنے حد ریاست مدینہ کا شکوہ ہے کہ نیپ دراصل عرصہ دراز گزر جانے کے باوجود آج تک کرپشن پر قابون نہیں پاسکا کہنا یہ ہے کہ حضور اس مرتبہ آپ ہی اس کام کا بیڑا اٹھائیے پھر اگر آپ کے مطابق آپ نیپ کی کارکردگی سے مطمئن بھی نہیں ہے اور نیپ کوئی تیر توپ تلوار نہیں چلا سکا تو اس مرتبہ آپ ہی جھاڑو پھیر دیجئے حالانکہ پچھلی مرتبہ کا ریکارڈ دیکھتے ہوئے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اس مرتبہ بھی محض ہوای فائرنگ پر کام لیا جائے گا اس مرتبہ بھی حضب سابق ہر دفعہ کی طرح واردات کے بعد ایک بکرے کی بلی دے کر کے اور جان چھڑا لی جاتی ہے پیٹرول بوران میں ندیم بابر آمیر کیانی مبینہ طور پر عدویات کی قیمتوں میں وہ جو جھول جال ہوئی تھی اس کے بعد ان کی سوپاری لے لی گئی جیل اکباد کے پھر ان کو کمپنسیٹ کر کے پارٹی کا سیکرٹی جنرل بنا دیا گیا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ میں بارہا پرویس خٹک کا نام لیا گیا لیکن پرویس خٹک کو الٹا پروموشن دے کر کے اور وزیر دفعہ بنا دیا گیا اب کی صد تک وہ قوم کے دفعہ کے لائق ہیں یہ خود وہ جانے یہ ان کو پرویسن دینے والے ظلفی بخاری صاحب نے بہرحال قوم پر ایک اور احسان فرمایا انہوں نے کہا کہ جب تک بوران سے جب تک اسے ایک معاملے کی تحقیقات نہیں ہو جاتی آپ میرا نام ایسی ایل پر ڈال دیجئے حضور یہ بھی آپ نے خوب کئی جو آپ کو ملک میں لائے ہیں وزیر بنایا ہے وہ آپ کو کچھ ہونے دیں گے نہیں تو پھر نام ایسی ایل میں ڈالنے کا کیا مجال کون ڈالے گا جس نے ڈالنا ہے وہی تو آپ کو لائے ہیں تو پھر اس قسم کی مطلب جس کو کہتے ہیں آپ چھیڑ خانی کرنے کی کیا ضرورت ہے دوسری طرف وہی بھوزرہ یا دوسری طرف یوں کہہ لیے کہ وہی تبلچی وہی پروپگیٹرز جو ہر مرتبہ کی طرح ہینڈسم خوبصورت صادق اور امین دیانتدار وہ ایک مرتبہ پھر وہی پرانے بے سورے نغمے سنانے لگے ہیں نئی چھڑنگا ماردیانگا کی آوازیں آ رہی ہیں وہ ایک حضرت جن کا اب نام لوں یا نہ لوں کوئی فرق نہیں پڑتا درو شریف پڑھ کے درو گوئی کے عالمی ریکارڈ قائم کرتے ہیں جن کو جب اپوزیشن میں تھے تو ان کو ریاست کے حقوق یاد آیا کرتے تھے جنہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے سانے سائیوال کے مجرموں کو سزا دینے کی بات کی تھی جنہوں نے دعوار میں نام ہر مرتبہ مکس کر جاتا ہوں دعوار موسن دعوار نہیں میں کوئی اور دعوار تھے میں ان کا نام بھول گیا ہے جن کو افغانستان لے آ کر کے اور جن کا جنازہ بھی ہمیں نہیں مل رہا تھا شہریار آفریدی صاحب گئے تھے پھر لیکن ان کو بھی جو کچھ ملا تھا وہ اب سکرین پہ کیا بتانا انہوں نے کہا ہے کہ رنگ روڈ سکینڈل میں ملوث افراد کو نہیں چھوڑیں گے حضور تیہ کر لیجئے لکھ کے لیے دے دیتا ہوں دس روپے کا انعام کیش آپ رنگ روڈ سکینڈل میں ملوث ملزمان کا بھی کچھ نہیں کر پائیں گے جائیے اور اگر ان کا کچھ ہونا ہوتا تو آپ کو اس مشن پہ نہیں لگایا جاتا کہ جاؤ ذرا تیمپیریچر چیک کرو آپ نے بیان دیا اس کا مطلب ہے کہ ان کی زمانت ہو چکی دوسری طرف ایک اور وزیر ہیں کراچی کے بیٹے تھے اپوزیشن میں رہتے ہوئے لیکن جب سے وزارت ملیے تب سے کراچی کے سوتیلے ہو گئے ہیں اسلام آباد میں ہی رہتے ہیں بلکہ اسلام آباد میں بھی کہاں رہتے ہیں ارشم اللہ پہ پائے جاتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ رنگ روڈ سکینڈل وہ جرم تھا جو ہم نے ہونے سے پہلے پکڑ لیا اچھا اس کو تمہارے گولی وہ جتنے جرائم ہو چکے جس کے ملزمان کا تعیون خود وزیراعظم پاکستان نے کیا جو ایک ایک مرتبہ جرم ہونے کے بعد آپ نے ان سب کو کھڑے لائن لگا دیا پہلے ان سب کو چوبیس گھنٹے کے لیے کسی حوالات میں جمع کرائیے میں آپ کو اپنی گرفتاری معاف کرتا ہوں یہ وہ صحابہ جن کو خاکی لفافے میں کچھ بھی دے دو یہ توتے کی طرح اسکرین پر بیٹھ کر کے پڑھ دیتے ہیں دوسری سٹوری کی جانے بات ہے سندھ میں ایک مرتبہ پھر کرونا کا باجہ بجائے جانے لگا اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کرونا اللہ معاف کرے مازاللہ سرکاری طور پر کہیں نہ کہیں پھیلائے جا رہا ہے اگر آپ ٹیلیویشن دیکھنا بند کر دیں تو آپ کو بالکل نارمل لائف ہو جاتی ہے آپ کو نہیں پتا چلتا کہ اللہ مارا کرونا کتنی زندگیاں نگل گیا کرونا ہے بلکل ہے لیکن کرونا کا جو باجہ ہے وہ کرونا سے زیادہ خطرناک ہے اور یہ باجہ بجانے والی خود ہماری صوبائی اور وفاقی حکومتیں ہیں جب ہم کرونا کو بھول جاتے ہیں انسی او سیے میں کہتی ہے کہ all is well جب ہم اپنی معاملات زندگی میں مچگول ہو جاتے ہیں تو وہ ایسرا اس سندھ کو خیال آتا ہے کہ نہیں میں بھی تو ہوں اس کے بعد پھر ایک اور سرری چھوڑ دی جاتی ہے ایک اور شہشہ چھوڑا گیا اور بتایا گیا ہے کہ کیسز عید کے مقابلے میں دگنے ہو چکے ہیں اب آدمی کس کی مانے انسی او سی علامہ اسد عمر مددل ہو علی کی یا وزیرعالہ سندھ کی میرے خیال ہے دونوں کی نہیں مانتے سخترین لوگ ڈاؤن کی خبریں زیر گردش ہیں سخترین لوگ ڈاؤن وہی جو پچھلی مرتبہ لگا تھا پچھلے سال لگا تھا اور آپ یوں کہہ لیجئے کہ کرونا کے نام پر وہ جو عید کے سیزن میں پولیس کو حرام کمانے کی پروویجن دی گئی تھی سندھ حکومت کی جانب سے وائس رائے سندھ کی جانب سے اب ایک مرتبہ پھر حرام کے دریہ میں صبح سے شام تک نہ آئے گا محکمہ پولیس پولیس دیپارٹمنٹ سے سپارشات طلب کر لی ہیں اور پولیس دیپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ ہمارے لیے ایک سپیسیفک بجٹ مختص کر لیے جائے وگرنا لوگ رشوت کی جانب جائیں گے اب اس کے بعد آپ ہاں 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 نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے گویا پولیس والے رشوت کھانے سے ڈر رہے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی وزید شریف نکل آئے غلطی سے صوبے میں کرونا کے علاوہ سب کچھ قابو میں ہیں اللہ کا شکر ہے دوا کا پتہ ہے نہ دارو کی خبر ہے ہاں دارو کی خبر ہے لیکن صرف بڑے لوگوں کے لیے غریبوں کے لیے دوا کا پتہ البتہ نہیں ہے جرائم آسمان کو چھو رہے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے اپنے گھر کی دروازے پہ بھی کھڑے ہیں تو کوئی اللہ مارا آپ کو آ کر کہ اتمنان سے جیے بھٹےوں کے نام لے کر کے لوٹ کے چلے جائے گا اور اگر آپ پلٹ کے دیکھیں گے تو نہ بھٹےوں والے ملیں گے اور نہ ایم کیوں والے نہ آپ کو پی ٹی آئی والوں کا درشن ہوگا اور نہ کسی پولیس والوں کا کیونکہ پولیس والے تو تھانے میں بیٹھ کر کے یہ کام کروا رہے ہیں غریب کو راشن ملے نہ دوا محض لوگ ڈاؤن کا ڈھراوا دے کر کے اور اس ملک میں گلہ گونٹ کر کے مارے جانے کی تیاریاں پوری ہیں اور تبلچی میڈیا اس کا بھر پور ساتھ دے رہا ہے اب اس پر کیا سنا ہوں اور بھی غم ہے زمانے میں کرونا کے سوا جب سرکار سننا ہی نہیں چاہتی آگے بڑھ جاتے ہیں اچھا آج عارفین نامہ کے چھٹیے دیئے سائبان تو عارفین نامہ کا کام میں اسی میں پورا کر دیتا ہوں نفیس قومی موومنٹ جسے میں منافع قومی موومنٹ کہتا ہوں جسے لوگ متحدہ قومی موومنٹ کے نام سے جانتے ہیں انہوں نے ایک اور ناظر شاہی کرنا ملی ہے ایک اور یوٹرن انہوں نے لیا ہے ظاہر ہے کہ یوٹرن خان صاحب نے عبادت بتایا ہے اور ظاہر ہے کہ جلل پرویز مشرف کے کہنے پر جب انہوں نے بارہ مئی تک کر دیا تو پھر ایک چھوٹا سا یوٹرن کیا بیشتا ہے پچھلے پندرہ دن تک دس پندرہ دن تک میں نے عارفین نامہ کی ایک اپیسوڈ دے دی تھی اسی بات پر کہ اسرائیل پہ ایک حکومت بنانے کی تیاری کی جاری ہو ایمکیو ایم کو مس کال مارو یہ وہاں بے بھی دوڑتے وہ چلے جائیں گے اور وہ بھی ننگے پاؤں ان کو مطلب ہے تو صرف وزارتوں سے پچھلے ہفتے تک پندرہ دن پہلے تک خالد مقبول ان کمپنی آمر خان ان کمپنی خواجہ اظہارو لسن ان کمپنی امین علق ان کمپنی فیصل سبزواری ان کمپنی اور تمام لوگ یہ رونا رو رہے تھے کہ ہمیں ایک وزارت نہیں چاہیے کراچی کے مسائل حل کر دو ہیدر آباد کو یونیورسٹی رے دو ہم اپنے ووٹرز کو سپورٹرز کو کیا مو دکھائیں گے مو وہیں کا وہیں ہیں ووٹرز اپنا مو پھیر چکے ہیں اس بے شرمی کے عالترین مظاہرے پر خیر سے ماجروں کے تمام مسائل حل ہو نہ ہو اینڈ کیو ایم کے تمام مسائل حل ہو گئے کمانے کا ایک نیا در کل گیا قوم کے مسائل کا وویلہ کرتی متحدہ قومی موومنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو چکا جو فائننشیل تھا اور اب امید ہے کہ ایک عرصے تقرابی چینی چین لکھے گا متحدہ کو افاقہ رہے گا کوئی حکومت مخالف پریس کانفرنس نہیں کی جائے گی حکومت کو آرام سے چلنے دیا جائے گا اب نہ ہیدر آباد کی یونیورسٹری یاد آئے گی نہ کراچی کی بربادی کی داستانیں سنائی جائیں گی اس پر کیا شیر سناؤں اس پر تو آدمی کے موہ سے آل فالی نکلتی ہے بہرحال اپنے مہمانوں کی طرف جاتا ہوں میرے ساتھ موجود ہیں رمیش قبار پاکستان تحریک انصاف سے فل منسٹر ہیں الحمدللہ سید عویس قادر شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ایک مرتبہ پھر شاہانہ تمتراک ورجہ جلال کے ساتھ ہمارے شو میں موجود ہیں چودری جعفر اقبال صاحب اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں تینوں محزز مہمانوں کا اپنے شو میں شرکت پر اظہار رنج و غم میرا مطلب ہے اظہار عقیدت ان سے برتے ہوئے میں جاؤں گا ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کمار صاحب کی طرف ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ جی بلکل دعا ہے اچھا سر یہ آپ نے الزام لگا دیا دعا ہے میرے پاہ اپنی دعا کے لیے وقت نہیں ہے عرفین نامہ میں پسا باؤں دوسرا اپنے پروگراموں میں پھر MQM نے لپٹا لیا ہے سر مجھے یہ بتائیے گا پوچھنا یہ تھا کہ یہ کمپنی نے ایک اور ٹسوے بہانے کا موقع دیا ہے رنگ روڈ سکینڈل سر پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ اسے جھٹلا کر کے مجھے موہ توڑ جواب دے اور دوسری جانب یہ بتائیے کہ یہ جو اللہ کا شکر ہے تبدیلی والی سنت پوری ہوئی ہے کہ ہر مرتبہ کانڈ کے بعد ایک بکرہ دے کر کے اور اپنی جان چھڑا لی آتی ہے خان صاحب ویسے ہی ہینڈسم بھی رہتے ہیں اور صادق اور امین بھی سر اس مرتبہ بھی یہی سب ہے نا یا کچھ اور بھی کہانیاں ہیں جو سنائیں گے آپ نور الارفین بات یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اور پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اس حوالے سے ہر گورنمنٹ کے دور جتنا بھی میڈیا کے اوپار اس کی کیٹسیزم چلتی رہتی ہے اور کوئی پازیکٹیو چیزیں بھی بتاتا ہے کوئی نیگٹیو چیزیں بتاتا ہے اگر وہ سسٹم چلتا رہتا ہے بات آپ نے جو اتنی انٹو کے اندر جو باتیں کی ہر چیز کے اندر اس کے ایشوز اس کے میریٹس اس کے ڈی میریٹس سارے دیکھے جاتے ہیں کہ کیا جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس میں کتنا دم ہے ابھی تو آپ نے ایمکیوم کو بھی کہہ دیا کہ ایمکیوم نے یہ وزارت لے لی اس کا جو ریشو ہوتا ہے اس کا وہ حق بھی ہوتا ہے یہ پولیٹس کے اندر یہ ساری چیزیں چلتی بھی ہیں آپ نے رنگ روڑ کی بات کی ماضی میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں مختلف حکومتوں میں ہوتی رہی یہ نیگٹ کے اوپر جو کیسز وغیرے چل رہے ہیں یہ کیوں چل رہے ہیں تو یہ تائم تیو ٹائم ہوتی رہتی ہے مگر پہلے ان چیزوں کو ایسے جس گورنمنٹ کے اندر جو چیزیں ہوتی تھی وہ اس ٹائم ہائی لائٹ نہیں ہوتی تھی اس وقت جو لیڈرشپ ہے اس کے سامنے اگر کوئی بھی چیز آتی ہے تو وہ فوراں اس چیز کو کہتا ہے کہ اس کی خلاف ایکشن لو اور بندہ جو ہے جو بھی اس میں انوال ہے یا جس کا بھی نام آ رہا ہے اس کو سائی لائن کر دو سائی لائن ہو کے اور کم سے کم وہ سامنے چیزیں لے کے آئے اس بندے کو سائی لائن کر کے اور پھر باقی لوگ ایسی ہی کھانے کھانے لگتے ہیں جیسے پہلے چل رہا تھا سسلا یہی کہہ رہے ہیں آپ میں تو دیکھو الزام تو میرا لگانا نہیں بنتا ہے نہیں بھی کسی کے اوپر لگاتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم جو ہے وہ اتنا مضبوط اور ٹرانسپرینٹ ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر ہر بندے کا ہے جو ہے وہ اعتماد ہو سر آپ نے باتیں ختم کر دیا کلم توڑ دیا آپ نے اس کے لئے نیاب ری فارم کی بالکل ضرورت ہے نیاب ری فارم ہو تو کسی کو پھر شکایت نہیں ہوگی آپ نیاب ری فارم کی ضرورت ہے جوڈیشل ری فارم کی ضرورت ہے الیکٹر ری فارم کی ضرورت ہے جن میں حکومتوں نے اپنے دور میں نہیں کیا میں سمجھتا ہوں اگر آج بھی تو بیٹھ کے اس حوالے سے کوئی صحیح سٹیڈی بنائیں گے تو وقت اور حالات جو ہے وہ ان کو معاف کر دے گا ماضی میں جب انہوں نے اپنے ماضی میں آپ کو نورالہ فیلم میں بتاؤں جب سر اگر آپ تھوڑا سا توقف کریں تو انشاءاللہ تعالی ماضی کے تربیہ علمیہ گیت ہم دونوں مل کے انشاءاللہ تعالی پورے پروگرام میں گاتے رہیں گے تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں فل منسٹر ہیں عویس قادر شاہ صاحب پروٹوکول ان کو دینا بنتا ہے عویس قادر شاہ صاحب سر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسی مسکرات کے ساتھ سر میرا سوال جھیلنے کی تکلف اڑھائیے سر نیب کرپشن نہیں روک سکا یہ ایف آئی آر کاٹی ہے خود وزیر آزم نے وقت کے وزیر آزم نے حالانکہ چیئرمن نیب اس حوالے سے ایک مختلف بات کر چکے انہوں نے کہا جرم کے واضح شواہد موجود ہیں سر نہ نیب پہ بات کرنی ہے نہ چیئرمن نیب پہ بات کرنی ہے یہ ہمارا منڈیٹ نہیں ہے ہم بات کریں گے اسے ایک واردات پر جو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے وزراء کا اس مرتبہ بھی یہی کہنا ہے جو ہر مرتبہ کہنا تھا کہ دیکھا ہم ہی تو تھے وہ جنہوں نے جرم کو ہونے سے پہلے روک دیا سر جرم ایک مرتبہ اگر ان کے کہنے کے مطابق روک مان بھی لیے جائے کہ رک گیا تو سر پچھلی مرتبہ کی جو فی آر تھی اور اس کی پچھلی مرتبہ کی طرح اس کی بھرپائی تو ابھی تک نہیں ہوئی کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صدیقی سٹاپ سب سے بڑی بات شروع یہاں سے کروں گا کہ مجھ سے پہلے میرے بھائی نے کہا اب ان کو تین سال کے بعد یاد آیا کہ نیب کے ریفارمز بھی ہونے چاہیے الیکٹوریل ریفارمز بھی ہونے چاہیے اور بڑی بات جیڈیشل ریفارمز بھی ہونے چاہیے یہ بہت دلیرہ نا اسٹیٹمنٹ اگر آپ اس کو سکھیں تو میرے بھائی نے بہت بہت دلیرہ نا اسٹیٹمنٹ دی ہے شاید ان کی ایکسپلینیشن ان کو دینی پڑ جائے اس کے بعد آپ نے کہا کہ نیب کو ہمیں بات نہیں کر سکتے منڈیٹ نہیں ہے کاروائی نہیں کر اب دوسرے کسی دپارمنٹ پر کیوں نہ بات کریں نیب ہمارے ملک کا ادارہ ان کو پولیٹس آئیز کس نے کیا نیب کا کام کیا تھا نیب کے ٹی او آرز کیا تھے مجھے یہ بتائیں خزانے کا جو حشر خراب کیا عفیس شیخ چلا گیا آمیر کیانی عدویہ جانگیر ترین چینی الیکٹرک کا آریف نکوی آٹے کا خسرو بکتیار پیٹرول کا بابر ندیم اس کے بعد وہ ایک مشہور تھا پاپا جونز اس نے کیا کیا وہ بھی آپ کو پتا ہے چندے کا علیمہ باجی کرونا ماس کا ڈاکٹر زفر ان کا کیا کریں گے ان پر کتنے سکینڈلز آئے ہیں ان کا ریزلٹ کیا آیا ہے ان کا آخر کیا بنے گا وزیراعظم میں ان کو بھی ہٹا دیا پھر بیک ڈور سے کہیں نہ کہیں ان کو کسی نہ کسی جگہ ایڈجیس کر دیا اتنے وزیر خازانہ تبدیل کر دیئے پہلے ان کی تعریفوں کے پل بانتے تھے پھر وہ ناہل ہو گئے ناکارہ ہو گئے چلے گئے پہلے وہ ایک جہانگیر ترین صاحب تھے اب وہ ناہل ترین صاحب اب دیکھیں یہ جو الفاظ کا یہ جو یہ گمک چل رہا ہے لفظوں کا گمک پرائم نیسٹر صاحب نے پہلے کسی بہت بڑے لیڈر کو کیبنٹ میں بریف کر کے کہا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور ان کو ملک سے باہر جانے دیا جائے اب وہ اسی لکیر پہ پیٹ رہے ہیں کہ جی یہ کیوں گئے اور ان کو واپس لانا چاہیے یہ اس ملک کی لوگوں کے ساتھ کیا مزاق ہو رہا ہے آخر یہ کرنا کیا چاہتے ہیں رنگ رون کا اتنا بڑا سکینڈل عربوں روپے ہڑپ ساری چیزیں ختم ہو گئیں ظلفی بخاری ریزائن کر کے یہاں بیٹھ گئے وہ آپ نے انٹرو میں بہت اچھی بات کی جو ظلفی بخاری کو لائے جنہوں نے وزیر بنایا جتنے اتنا امپاور کیا کیا ان کے اجازت کے بغیر خان صاحب بھی ان کا نام ای سی ایل میں ڈال سکتے ہیں میں تو ان اوپن کہہ رہا ہوں ان کو بھی اتنی اجازت نہیں شاید خان صاحب کو بھی پوچھنا پڑ جائے کہ ظلفی کے ساتھ کیا کیا جائے گا اب یہ اسی طرح ایک سکینڈل بنے گا کاغذوں میں بنے گا بند ہو جائے گا نیب کی کاروائی بھی یہی بند ہو جائے گی سرور خان اور یہ اپنے غلام سرور اور یہ ظلمی بخاری پھر کسی نہ کسی انجل سے دو تین مہینے کے بعد کوئی سپیشل اسسسٹنٹ کوئی ایڈوائزر کوئی منسٹری کا کوئی دوسرا پورٹ پولیو نے دے دیا جائے گا اب کافی کافی بدگمان لگ رہے ہیں خدا نا خواستہ پی ٹی آئی سرکار سے حالانکہ آپ یقین جانیے شاید یہ ایسے نہ ہوں یہ انورڈڈڈ قوماز میں کہہ رہا ہوں میں اب میں جاؤں گا چودری جعفر اقبال صاحب کے پاس سر ازہد معذرت قبول کیجئے دلی معذرت قبول کیجئے انتظار کی زہمت میں مبتلہ رکھنے کی آپ کی مسکرات مجھے آپ کو تو پتہ یہ کتنی پسند ہے اسی مسکرات پر یہ سوال شکریہ کے ساتھ وصول فرمائیے سر اب تو خوش ہے نا لیکن مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ اس واردات کا سرہ بھی یا کھورا بھی کہیں شہباز شریف اور کمپنی کے گلے نہ پڑ جائے کہ نہ تم یہ منصوبہ بناتے قوم کے لیے اور نہ ہی اس میں کھانے کھانے کے سو راستے نکلتے سر کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دور العارفین دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب عمران خاند صاحب جو ہے وہ بائیس سالہ جس جدو جہد کا ذکر کرتے رہے اگر اس میں پچھلے پانچ سال جو میں بھی میمبر قومی اسیمبلی تھا ڈاکٹر رمیش صاحب بھی تب بھلے وقت کہیں یا برے وقت کہیں میرے برابر نون لیگ کی ٹکٹ اور سیٹ پہ بیٹھا کرتے تھے اور آج الحمدللہ وہ ترجمانی کر رہے ہیں جناب عمران خان کے ان بائیس سالہ جدو جہد کی اور بہت خوب مزہ آ رہا ہے تو عمران خان صاحب نے نہ تو کبھی قومی اسیمبلی کا کچھ سیشن مکمل اٹینڈ کیا اور میں آن ریکارڈ پوچھتا ہوں ڈاکٹر رمیش صاحب آج ان کے نمائندہ ہیں کہ پانچ سال میں کسی ایک سٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں عمران خان صاحب شریک ہوئے ہوں جب بھی کوئی اہم موقع آیا تب سے لے کے آج تک ترکی کے تخابی اصلاحات کی بات ہو کسی بھی موقع پر عمران خان صاحب کو آپ نہ کسی قومی اسیمبلی کی کمیٹی میں دیکھیں گے نہ قومی اسیمبلی کے ایوان کے اندر دیکھیں گے ان کی تربیت جہاں ہوتی رہی وہاں سوائے خوابوں کے اور کچھ نہیں تھا اور جب خوابوں سے نکل کے آپ عملی دنیا کے اندر آئیں تو تب آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ کو یہ کام کرنے پڑھ رہے ہیں اب جتنے یہ آپ نے ذکر کیا جن بہرانوں کا پیٹرول چینی آٹا اور رنگ روڈ تک آئیں شاید خاکان عباسی صاحب نے بطور وزیراعظم ایک بات کہی تھی جب نیب نے یہ کہا کہ منٹس آف میٹنگ مختلف ہمیں چاہیئے تو عباسی صاحب نے کہا کہ میں نے اور میری کابینہ نے بطور حکومت فیصلے کیے ہیں جس کسی نے پوچھنا وہ آئے ہمیں پوچھے اب اسی طرح احسن اقبال صاحب وہ پلیننگ ایڈ ویلمنٹ کے منسٹر رہے چار سال اور چار سال میں تین سو پچیس ارب سے شروع کر کے ایک ہزار ایک ارب تک کے پروجیکٹ سالانہ کیے اور ابھی ان تین سالوں میں باوجود اس کے بہت سارے لوگ پتہ نہیں آپ اس کو کیسے سمجھیں وہ کہتے ہیں کہ جی پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے شیخ عرشی صاحب کے بقول فواد صاحب کے کہ اسکری قیادت اور سیول قیادت جو ہے وہ ایک پیج پر ہیں نیب ان کے متعلق کیا ہے کہ وہ جب سے ایک ویڈیو آئی تھی تب سے وہ بھی کسی کے قابو میں ہیں عدلیہ کی بہت ساری داستانیں ہیں اس کے باوجود وہ میاں نواز شریف کے دور حکومت اور شہباز صاحب کے دور حکومت کی کوئی ایک چیز ایسی ثابت نہیں کر سکے ہم آج بھی اونرشپ لیتے ہیں کہ جناب امران خان آپ کل جہاں چائنہ کی گائے کا ذکر کر رہے تھے کینپ ٹو جو گیارہ سو میگا وارڈ کا منصوبہ کراچی میں جس کا افتتاہ کیا انرجائز کیا وہ ہم نے لگایا تھا وہاں کل کھڑے ہو کے کہہ دیتے اس میں کچھ کمی اور خامی رہ گئی آپ محمد دیم پہ گئے تھے ہم نے اس کے فنڈز رینج کیے ہم نے اس کے پی سی وان پی سی ٹو اور سارا اپروول دی ہم اسے ایکنک میں لے کے گئے ہم پلینک کمیشن میں لے کے گئے آپ کہہ دیئے کہیں کوئی خامی نظر آئے اور بے شمار اسی طرح کے منصوبے لیکن بھلا ہو اس حکومت کا اور جناب امران خان صاحب کا ان کو نورل آرفین کسی کام کا نہیں پتا جن کو وزیر آزم ہونے کا پتا ٹی وی سے اہلیہ محترمہ بتائیں انہیں آپ رنگ روڈ کا ذمہ دار ٹھہرائیں انہیں چینی سکینڈل کا ٹھہرائیں انہیں گندم سکینڈل کا ٹھہرائیں ان کو پولٹیکل انجننگ کرنے والوں نے جو جو لوگ تھمائے انہوں نے کہا جی حفیظ شیخ صاحب بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں انہوں نے کہا نہیں آپ شوکر ترین صاحب بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں عمران خان صاحب تو دراصل ایک لائک اور فرما لائک تو نہیں معذرت میں چاہوں گا ایک فرما بردار بیٹے کی طرح باپ کا حکم مانے جا رہے ہیں اور اس نہج تک پہنچا گیا باپ تو بلنیٹان کی پارٹی ہے آپ پتہ نہیں اس کو کہاں سے کھیچ لائے بہرحال اسی لاعلمی کی مظاہرے کے ساتھ میں یہاں جاؤں گا پروگرام میں ایک مختصر سی کمرشل بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور موضوعات ہیں جن کا آتھا کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ بلکم ایک ناظرین بستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں عویس قادر شاہ صاحب سر پروگرام میں دوسرے سبجیکٹ پر آئیں گے سندھ میں کرونا کا باجہ ایک مرتبہ پھر بجائے جانے لگا سر انسی او سی نے کہا تھا کہ آل اس ویل دوسری طرف یہ کو جاری کیا گیا ہے اس میں جو بات سامنے آئی ہے یا جو حقیقت سامنے آئی ہے وہ یہ کہ کیسزید کی مقابلے میں دگنے ہو گئے ہیں سخت ترین لوگ ڈاؤن کی خبریں زیر گردش ہیں پولیس کو ایک مرتبہ پھر دیاری لگانے کا موقع دیا گیا ہے سر اگر آپ اپنے ٹیلی ویشن آف کر دیں اگر آپ ٹی وی نہ دیکھیں تو آپ کا بی پی بھی صحیح رہتا ہے اور آپ جو ہے وہ ورگلائے بھی نہیں جا سکتے اسی طرح سے اگر آپ حکومتوں کا مطالعہ کریں چاہے صوبائی چاہے بفاقی ان کے جو طرز عمل ہیں یہ کچھ عجیب سے عوام دشمن تو نہیں کہتا لیکن کنفیوزی آئے ہوئے ہیں ایک طرف نسی او سی ہمیں کہتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے یہاں وزیرعالہ سندھ جو پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ اس کا 180 ڈگری متزاد ہوتا ہے دوسری جانب اگر کورونا کی ہم بات کریں تو جنابی من جو لوگ عوام کو گھروں پر راشن نہیں پہنچا سکتے ان کو دواداروں کی فیسیلٹیز نہیں دے سکتے وہ لوگ ڈاؤن کا ڈراؤہ دے کے ان کو کیوں جس کو کہتے ہیں ان کا برین ایمبریج کروانے پر تلے ہوئے ہیں دیکھیں صدیقی صاحب اگر یہی بات آپ نے جو اپنے انٹرو میں کہیا ابھی جو آپ نے کوئسٹن کیا اگر آپ پیچھے چلے جائیں ایک سال پیچھے بھی ہم پہ اسی طرح کرٹیسزم آ رہا تھا کہ سندھ گورنمنٹ اپنا کام کر رہی اور صاحب چلنے کو تیار نہیں ہے ماف کیجے گا میں کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا لیکن بہت سے وزیر وزیر اعلیٰ نے کہا کسی وزیر اعلیٰ جس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اس میں ہمارے ایکسپرٹس بھی ہیں جو میڈیکل کی میڈیسن کی طرف سے ہیں ہمارے ڈاکٹر سائب آنز ہیں سویل اسکری قیادت کے نمائندے ہیں اور پولٹیکل لیڈرشم بھی ہیں اس کرونا ٹاسک فورس نہیں پہلے ایکشن لیا اور اس میں جن کچھ سٹیپ پہ ہم لوگ چلے انہی کو فالو کیا گیا اب پھر تینوں پروونسز نے اور فیڈرل گورنمنٹ جی سر بلکل یہ آن ریکارڈ ہے میں نے خود اپنے پروگرام میں وزیراعلا کی تعریف بھی کی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے کمپیٹ کرنے دے دیکھیں اب بھی خود اگر آپ دو مہینے پہلے جائیں رمضان شریف سے تھوڑا پہلے چلے جائیں پنجاب کے پی کے اور بلوچستان کے حالات کیا بتائے جا رہے تھے اور خود وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو تجزیہ کار آپ کے دوسرے چینل پہ بیٹھتے تھے جو میڈیکل ایکسپرٹس بیٹھتے تھے انہوں نے بھی یہ ایکسپٹ کیا کہ سندھ میں حالات قدرے بہتر ہے یہاں پہ اسٹریٹیجی جو اپنائی گئی اس میں ہم فیس نہیں کر سکیں گے پڑوسی ملک کے حالات دیکھ لیں انڈیا کا میڈیکل جو ہمارا ہیلس سسر آپ بلکل دوسر کہہ رہے ہیں میں ان سب باتوں کے بیچ میں بادہ نہیں ڈالنا چاہتا میرا سوال کچھ اور ہے آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ باتیں تاریخی حقیقت ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے وزیرعالہ سندھ کا جو پہلے ہم نے جس کا اعتراب بھی کی اور ہم نے اس پر تنقید بھی کی وہ سب کچھ رہی کہ میرا سوال کچھ یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہمارا ساتھ نہیں دیں گے سر بلکھ بھی کہے رہے ہیں آپ لیکن مجھے آپ کو روکنا پڑھ رہا ہے میں جواب دیتا ہوں جب ہمارے پاس یہاں پہ افسران پر کام کرتے ہیں یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جب 2008 میں ملی تو کراچی کی حالات کی مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کراچی کی روشنیوں کو امن امان کو بحال کیا کیا ضرورت پڑ یہ فیڈل گورنمنٹ کو جو افسران ہمارے پاس کام کر رہے ہیں ایک لیٹر آ جاتا ہے میں تو اس یہ وزیراعلا کے اختیار ہے اس کے پاس یہ کن چاہی جس افسر کچھ آئے لگا جس کچھ اٹھ آئے میں تو بات ہی نہیں کر رہا سر میرا سوال سب ہمارے ہی پیسہ لگایا بڑی مہربانی لیکن ہر مرتبہ تانہ دو دیجئے دوسری مرتبہ کس نے کہا کہ آپ کا پیسہ نہیں ہے کس نے کہا کس سن کے لوگوں کو کون اس چیز سے ڈنائے کر رہا ہے کہ اس وقت سندھ میں جو ہیل سسٹم ہے دوسرے سیکٹرز میں پورے ملک سے زیادہ نہیں آئی ہے کون اس چیز کو جھٹلا رہا ہے کہ سندھ میں سب سے زیادہ ہو رہی ہیں کون اس چیز کو کر رہا ہے کہ سندھ میں اچھا سر ایک بات بتاؤ سر تھوڑا توقف کیجئے کہ میں آپ کی طرف آتا ہوں سر کیونکہ دوسرے مہمان کیے کہیں ناراض نہ ہو جائیں ڈاکٹر رمیش کمار ساب سر مجھے یہ بتائیے گا کہ صوبے میں وفاق میں جو کروائیاں ہو رہی ہیں ان ورڈیٹ گوما تھی وہ مستحقین میں پہنچ گئی خیر سے اچھا ہم اس بات پہ بھی برا نہیں مانتے کیونکہ مشرف کے دور میں زلزل آیا وہ بھی حکومتوں کے کھانے کمانے کا ذریعہ بنا اس کے بعد پھر ایک دور میں سیلاب آیا وہ بھی مستحقین میں بڑھ گیا اس کی امداد بھی انکشاف کیا گیا ہے پھر صوبے میں جو اس قسم کی حرکات ہو رہی ہیں کہ لوگ ڈاؤن کے نام پہ ڈراؤ دیے جا رہا ہے ان کا کوئی بھی اگر ہمارے درمیان اگر اگر ایسی کوئی چیزیں ہو ہی حال کر رہے حاضی میں یہ چیزیں حکومتیں ختم ہو ہونے کے بات ہو ہی حکومت میں نہیں ہو تو جو کچھ ہوا ہے آپ پرائیم نیسٹر اس وقت سیماندار ہے اور وہ آپ دیکھیں گے کہ سر تو مجھ پہ مجھے کیوں سنا رہے ہیں میں اس کو پرسنل لے لوں ہا میں بازابتہ طور پر شریف آدمی ہوں صرف مجھے کسی نسار نے کوئی certificate نہیں دیا صرف مجھے گنگا میں نہلا کر کے اور کسی جگہ بڑھا نہیں دیا گیا سر یہ بات آپ مجھے کیوں سنا رہے میں مانتا ہوں کہ وہ صداقت اور امانت والے وزیراعظم میں مانتا ہوں کہ وہ ہنڈ سمتہ کے دے ہوتا ہیں لیکن سر میرا سوال کچھ اور ہے آپ نے کہ ہم نے اداروں کو اتنا انڈیپیننٹ کر دیا ہے کہ لفظ کالے کر کے سرکاری جس کو کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے لکھت پڑھت کر کے عوام کا وقت بر بات کرتے ہیں اس کے بعد کوئی اللہ مارا جیل جاتا ہے پیٹرول بہران پھر دوبارہ بہت وہیں پہنچ جائے گی سر آپ کا جواب سننے کی تمنہ بھی دونوں کو کریڈ دیتا ہوں کہ جس طریقے سے ڈیل کیا گیا ہے ہمارے ملک کے اندر گربت بلکل ہے ڈاک 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 آئی ملک ڈیل بینک ورل بینک سب نے پیسے دی دی اب میری جیب کارٹی رہ گئی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جیل گروہ دوسرے ملکوں میں آپ دیکھیں ہو رہے ہیں پولیس ایدی مہم پر نکلی ہوئی ہے لوگ ڈاؤن کے نام پر میں نے پچھلی مرتبہ ریٹ بتائے تھے آٹھ تھانوں کا نام لے کر کے میں نے مجھے اکیلے نے یہ ریسرچ کر ماری تھی پروگرام میں بتا دیا تھا ایس اچوں سے لے کر کے ہیڈ مہرنر تک تین سو روپے پر ٹھیلا دو سے تین ہزار روپے دو سے دھائی ہزار روپے پر جنرل سٹور اور جو فوڈ سینٹرز ہیں ان میں مہینے کے پچاس سے ساٹھ ہزار روپے پولیس والے کھا کمہ رہے تھے یہ صرف آٹھ تھانوں کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ریپورٹ پورے کراچی کا آپ سمجھ سکتے ہیں پولیس کو یہ سب کرنے کا ایدی بٹورنے کا منڈریٹ کس نے دیا ظاہر ہے کہ پولیس والوں کے سر پہ کون بیٹھا ہے یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں ایک تو یہ دوسری بات کہ ابھی رمیش گمار صاحب نے کہا کہ صداقت اور امانت کے ساتھ اگر کوئی کام کیا جائے تو پھر نتائج وہی نکلتے ہیں جو نکل رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ صداقت انورٹڈ قوماز میں ہو اور امانت اگر انورٹڈ قوماز میں ہو تو بارہ کھرب سے زیادہ رقم بھی ہو سکتی تھی یہ تو اظہاریں جس کو کہتے ہیں تہنیت کے ساتھ یا شکریہ کے ساتھ انہوں نے کم لوٹ مار کیے اگر کسی نے کیے تو دور العارفین ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے کہا سر پہلے عویس قادر شاہ صاحب جی جی عویس قادر شاہ صاحب کرونا کے حوالے سے سندھ حکومت کی بات کر رہے تھے اور آپ نے سندھ کے اندر لائن آرڈر اور پولیس کے اندر جو رشوت کا رجحان ہے اس کا ذکر کیا وہ تقریباً کوئی ایک ادارہ بھی ایسا یا کوئی شعبہ بتا دے مجھے جہاں یہ چیزیں نہیں ہیں اور اس کے ذمہ دار ہم سیاست دانی ہیں کوئی دوسرا نہیں ہیں اگر ہم یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے منصوبے بنائے اور چلائے تو یہ بھی ہمیں ہی اس کا الزام لینا پڑے گا کہ ہم یہ انتظامی صلاحات کیوں نہ کر پائے اور ہم سوشل جسٹس کیوں نہ کر پائے اور ہم نے اتنی اتنے سال حکومتیں کر کے ان سارے معاملات کو درست کیوں نہ کیا کرپشن بہت ہے وہی بات ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے اور پھر ایک بڑی مجھے عجیب بات لگی انہوں نے کہا جی اس حکومت نے اداروں کو آزادانہ کام کرنے کا کہا ہے بلکل بہت آزادانہ کہا اس آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گندم خود اڑت کے ملک سے باہر ایکسپورٹ ہو گئی کسی کاغذ میں اجازت دی ہوگی نا کسی نے اور ایکسپورٹ کی اجازت تو وزیر تجارت دیتا ہے اور میرے علم کے مطابق تین سال سے خود جناب وزیر آزم کے پاس چارج تھا وزیر تجارت کا چینی ملک سے باہر چلی گئی صادق اور امین جو ساکب نصار صاحب کے صادق اور امین ہیں انہوں نے یہ کیا کہ بطور وزیر تجارت چینی ایکسپورٹ کرنے کی سمری پیش کی اور بطور وزیر آزم اس کی اجازت دی اور میں اور آج اس کا میں اور آپ اس کا اور پورا پاکستان خمیازہ بھگت رہے اس صادق اور امین کا جو اپنے کلم سے بد دیانتی کرتا ہے لکھ پڑ کے بد دیانتی کرتا ہے اور کوئی اسے چھپا نہیں سکتا پھر اسی صادق اور امین کے نیچے پیٹرول زخیرہ ہوا یہ کچھ نہ کر پائے پھر سب سے بڑا کام اس صادق اور امین نے یہ کیا کہ ان کے پاس ایک جھومپڑی ہے بنی گالا میں جو ایسی جگہ پہ بنا پائے کہ جہاں مکان بنانے کی اجازت نہیں اگر آپ مجھے اجازت نہیں اگر آپ مجھے ایک زمنی سوال پوچھنے کی میں نہیں دوں گا آپ کو اجازت میں نہیں دوں گا میں نہیں دوں گا اجازت آپ کو انہوں نے جھومپڑی وہاں بنائی جہاں سی ڈی اے کے قوانین کے مطابق مکان نہیں بنایا جا سکتے وہاں بچارے غریب غربہ بناتے ہیں جن کے پاس اپنی جگہ نہیں ہوتی پھر اسے ریگولرائز کرانے کے لیے انتظار کیا سی ڈی اے نے سمری تیار کی وزارت داخلہ نے پیش کی اور سی ڈی اے کا ماسٹر پلین چینج ہوا تب یہ صادق اور امین خود صدارت کر رہے تھے وفاقی کابینہ کے اس اجلاس کی اب یہ جس رنگ روڈ کی باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وزیر صاحب کو ہٹا دیا رمیش کمار صاحب یا کوئی پی ٹی آئی کا نمائندہ کل آکے ہمیں وہ کاغذات دکھا دے کہ کس اگزیکٹیو نے کیا جو چیف اگزیکٹیو پاکستان کا ہے اس نے منظوری دی یا صوبے کے اگزیکٹیو نے منظوری دی اور عمران خان صاحب خود اس رنگ روڈ کا افتتا کرنے پہنچے اور کہ ان سب کو آپ چھوڑ دیجئے رمیش کمار صاحب یہ بتا دیں کہ کرتار پر کوئی ٹھیکہ ہوا کوئی فنڈ الوکیشن ہوئی کوئی بیڈنگ ہوئی میں اجازت چاہوں گا آپ سے مخل ہونے کی موضوع ایک ہی ہے صادق اور امین رائٹ سر بریک ہو گیا سر یہی میں چاہ رہا تھا ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب سر میں نے جو انٹرو دیا تھا نفیس قومی موومنٹ کے حوالے سے اب میں اسی موضوع پر آنا چاہوں گا یہ مجھے بتائیے گا کہ اب تو خیر سے راوی چینی چین لکھتا ہے متحدہ کو ایک اور منسٹری مل گئی اب جو ہے وہ کھانے کمانے سے ادھری سے فرصت نہیں ملے گی تو اب حکومت کو تنگ کیا کریں گے میرا خیال ہے یہی ہے وہ سیاسی مفاہمت جس کا ذکر کیا جاتا ہے جمہوریوں کی جانب سے کہ کسی کو سر نہ اٹھانے دو سب کو ان کی حضب منشاہ کھانے کمانے کا موقع دیتے رہو چاہے وہ کوئی بھی ہوں انہوں نے ماضی میں کوئی بھی کانڈ کیا ہو لیکن ان سب کو پھر ایک واشنگ مشین میں غیبی طور پر دھول دھولا کر کے اور پھر نفاست کا لیبل لگا کر کے اور ان سے حکومت کی گاڑی بھی چلوا ہو کیا کہیں گے سر ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں جس بھی پولٹیکل پارٹی کی اور جس کی جو ہے وہ گورنمنٹ کے اندر ان پرنیشن میں جس کی جو اسٹرینٹ ہوتی ہے اور اب سینڈر میں ان کے پاس کچھ سیتیں آئی ہیں اور پیسل سبزواری کا نام پہلے ہی آرہ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ پیسل سبزواری پہلے بھی اندھے گورنمنٹ بھی منسٹر راہ ہے بہت کپبل اور بہت اچھا بندہ ہے اسے کراچی کو فائدہ ہوگا اور آپ کراچی سے شو کر رہے ہیں سر ایک منٹ یہ کیپبل ہوگا اچھا یہ انورٹڈ کاماز میں تو نہیں اچھا نہیں اچھا کی ڈیفنیشن کیا ہے موضوع ختم اچھا کی ڈیفنیشن کیا ہے سر موضوع لاربین فائسل کو آپ بھی پران جانتے ہو میرے سال آرہ میں تو بہت اور کچھ بھی جانتا ہوں میرا ممونہ کھلوائی ہے سر یہ میں پوچھ رہا ہوں اچھا کیوں کہ آپ نے یہ فر یا کیوں گٹوائی وہ امکیو ام میں تھے نا مکم میں تو دیکھو سارے تھے سارے جو ہے وہ اچھے جلاو گہرہو کون کرتا تھا تبلیگی جماعت پار ہے جو مکم پاکستان کے ساتھ افلیشن تھی مستبا کامال بھی تھا ٹھیک ہے پھر جیل میں ڈال دے جیل میں ڈال دے وہ میرے مامو کا لڑکا ہے میں اس طریقے سے مامو یا اس طریقے سے میں بات نہیں کرتا جو آپ کا اسٹائل ہے اگر میں سمجھتا ہوں پہنسل سبزواری کی ایمکم کی طرف سے نام دینا اور ہماری طرف سے اس کو نامی لے کرنا تھوڑی دنوں پہلے انہوں نے منع کیا تھا کہ اب ہم وزارت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اس کے بعد ایسا کیا ہوا رات و رات کیا آپ نے ان کو کنونس بھی کر لیا اچھی بات ہے نا اگر کراچی سے کوئی وزیر بنا ہے اور وہ کراچی کی رائیٹ پارٹی کا بنا ہے تو آپ کو تو اس کے لیے جو ہے وہ خیر مقسم کرنا چاہیے کہ بھئی کراچی کے لیے وہ بہتر کرے گا چاہے اس کے نام اعمال میں کتنی سے آئی ہو بہتر نہیں کر سکے بہتر نہیں کر سکے تو پھر آپ اس کو ٹارگیٹ کرو نا ایسے آپ رائیٹ رائیٹ سر اس کا نام نامی لے دعا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرے ہر بندہ کو آپ کی خواہش سے تو نہیں بنے گا ہا یہ بات بچھئی جو آپ پارٹی جس کو نامی لے کرے گی بلکو نے بتایا کہ بھئی آپ کو ہم شیئر دینا چاہ رہے ہیں ایک آپ آپ مینس کو کوئی چیئے بھی لہنے دیں آپ دیکھیں کہ فروغ نسیم جس سے نام نسٹر روم نے دیا ہے وہ اچھے طریقے سے تام کر رہا ہے حالت مقبول اگر بزید کا تو اس نے صحیح طریقے سے اس نے کہا مجھے پارٹی کا ہے تو امین کے بعد کچھ وہ بہتر طریقے سے چل رہا ہے بہتر میں میرا اخلاق میری ترجت مجھے کبھی اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی کے بارے میں کوئی الفاظ استعمال کروں آپ کیا کوئی بھی میرے خلاف کوئی بولتا ہے میں اس کو بھی جواب نہیں دیتا ہوں صحیح آپ نے یورکر کو جس خندہ پیشانی سے ساہا ہے میں سلام تحسین پیش کرتا ہوں خیر مقدم ہے سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا میں ذرا صوبائی وزیر سندھ کے پاس جاتا ہوں سر آپ کی مسکراہت بھی بتا رہی ہے کہ یہ زخم آپ کی پارٹی بھی بہت جھیل چکی یہ وہ ناسور ہے جو ہر مرتبہ ہر جمہوریے کو ڈس چکا ہے جس کا میں نام لے رہا ہوں آپ نے بھی تو وہ جو دسترخان بچھایا تھا سیاسی مفامت کا جس میں عوام کے حصے کی ساری بوٹیاں پاکستان پیپلز پارٹی متحدہ قومی موومنٹ اور عوامی نیشنل پارٹی لے کے چلی جاری تھی وہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ دو شریفوں نے مل کر کے اور پھر جو آپریشن کیا تو اس کے بعد تمام انورٹڈ قوماز میں شریفوں کو جہنم رسید فرما دیا گیا سر کچھ بتائیے آپ نے کچھ ایکسپیرینس شیئر کیجئے اور دوسرا وہ جو شرافت کا ایک میار مقرر کیا ہے حکومت نے آپ بھی اسی میار کی وجہ سے ایمکیوم کو وزارتیں سفارتیں دیتے رہے دیکھیں صدیقی صاحب جو کراچی کے حالات ہیں یا کراچی کی جو ڈائنمکس ہیں اب میرے بھائی نے جو بولا اس پر میں بحث نہیں کروں گا ان کی کیا مجبوری ہے ان کو کون بولنے پر مجبور کر رہا ہے ان کو کیا بتایا گیا ہے شاید ان کو ان چیزوں کا پتہ بھی ہے وہ بیچارہ شرافت سے چھپا رہا ہے بول نہیں سکتا دیکھیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں اور ماضی میں بھی ہم جو ریکنسلییشن کرنا چاہ رہے تھے تو اس کے پیچھے بھی پولٹیکل موٹفز تھے پولٹیکل موٹفز یہ تھے کہ یہ صوبے میں سب مل کے ڈیولیمنٹ کی طرف جہانے آ جائیں یہ ساری پچھلی چیزوں کو چھوڑ کے آگے کام کرنے کی طرف آکے مائل یہ پرانے جو طریقے کار تھا جو پرانا ان کا کام کرنے کا طریقہ تھا اس کو سب نے کرٹیسائز کیا اور سب سے بڑی ایفیکٹی تو پیپلز پارٹی اس کی ہوئی ہے ہم نے تو ہمیشہ ان پر کرٹیسائز بھی کیا ہے ان چیزوں میں ان کے سامنے بھی کھڑے ہوئے ہیں اور اس کی بہت بڑی قربانیاں بھی تھی ہیں ہم لوگوں نے لیکن پھر بھی جس طرح ہماری لیڈرشپ نے کہا کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس ملک میں یہ پروینشل گورنمنٹ ہو فیڈل گورنمنٹ ہو ریکنسلیشن کی پولیسی اس لیے ایفڈاؤٹ کی گئی کہ آخر دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں ہمیں سب کو اس ملک میں ساتھ رہنا ہے یہ کسی سے انتشار بہشتگردی قتل و بارت گالم گلوچ دھونست گنڈا گردی یا نیب گردی میں آخر پیس پہ بھی آ جاتا ہوں ان سے باہر نکلیں اب بہت ہو چکا اب کام کرنے کا وقت ہے دیکھیں شروع سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں قربانیاں ہم نے دی ہیں ہماری لیڈرشپ نے دی ہیں جانوں کا نظر آ رہا ہماری لیڈرشپ نے دیا ہے اس ملک میں جمہوریت کی بہالی کے لیے جو جد و جہد ہے وہ اس کا علم پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی جس منزل کی طرف روان دواء ہے جس سب کو اکھٹا سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا چودری جعفر صاحب کے پاس جاؤں اس کے بعد باہندگ کی طرف جائیں گے سر چودری صاحب یہ مجھے بتائی گا بس اختتامی لما شوکیان پہنچیں سی اوڈی کے نام پر آپ نے بھی توبہ تللہ کیا تھا قوم سے معافی مانگی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ ہماری توبہ اب اگر ہم متحدہ کے ساتھ بیٹھیں اس کے بعد بھی آپ نے بھی شاید اسی مفامت کے نظریے سے ایم کیو ایم کو ایم کیو ایم کے ساتھ کوالیشن بھی کی ایم کیو ایم کے ساتھ آپ نے راہ و رسم بھی رکھے جو سیاست کا یہ ایک اہم جوز ہے سر ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کے تجربات مختصرا نور اللہ عارفین جمہوریت کے اندر بہت ہی خوشنصی وہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جنہیں حکومت بنانے کے لیے اپنا منڈیٹ جو فیفٹی ون پرسنٹ چاہیے ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے دوہزار تیرہ کی پلٹیکل انجنرنگ میں پلٹیکل انجنرنگ کرنے والے ناکام رہے اور میاں نواز شریف نے اکاون فیصد قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل کی اور الحمدللہ پانچ سال کسی بھی سیاسی گروہ سے بلیک میل ہوئے بغیر کام کیا آج عمران خان صاحب کی مجبوری ہے وہ ایم کی ایم کو چھوڑیں وہ کس پارٹی کو رکھیں اور جنہوں نے ان سب کو اکٹھا کیا ان کے کہنے پہ انہیں چلنا ہے اور انہیں یہ کمپرومائزز کرنے ہوں گے وہ نہ بھی کرنا چاہیں تو بھی کرنے ہوں گے اور اگر کوئی جماعت اپنا سادہ منڈیٹ لے کر آتی ہے وہ بھلے طریقے سے اپنے منشور کے اوپر عمل کرے گی کراچی آپریشن جو انسار علی خان وزیر داخلہ تھے میاں نواز شریف صاحب فرائم منسٹر تھے سندھ گورنمنٹ کو بھی آن بورڈ لیا اور الحمدللہ بہترین انداز میں وہ کام کیا جو شاید اگر اکاون فیصد بوٹ نہ ہوتے قومی اسمبلی کے تو ہم نہ کر پاتے تو آج یہ ان کی مجبوری ہے یہ روز بلیک میل ہوں گے اور ہوتے رہیں گے اور اپنے منشور کو بھی کمپرومائز کریں گے رائٹ سر گوٹ یور آنسر تحریک انصاف کے رہنمار رمیش کمار صاحب صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ سید عویس قادر شاہ صاحب اور چودری جعفر اقبال صاحب نون لیگ سے ہمارے ساتھ اس شو میں شریک تھے ان کا ورجن about so many things آپ نے دیکھا یہ تھا آج کا پروگرام نوڑکی و ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے کل انشاءاللہ بشرت زندگی حاضر خدمت ہوں گے فی امان اللہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے